فاکیزہ ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری سیاست کو بھی بدلا جا سکتا ہے میں گدارش کر رہا ہوں جناب حسنین باقری صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع پر تقریح فرمائیں باواد بلند ناری صلوار اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی ابن موسی الرزا علیہ السلام ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین قال امام الرزا علیہ السلام امام من قول اللہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخلا حسنی امینا من عذابی چونکہ جو میرا عنوان ہے امام علیہ السلام کے سفر توس کے اسباب و علل اور حدیث سلسلت الزہب وقت کے اندر کوشش کریں گے اپنی بات مکمل ہو جائے کہ چونکہ کل کی تاریخ انہی امام کی شہادت کی تاریخ ہے ابتدان تمام حاضرین کی خدمت میں اس غم کی تازیت و تسلیت اور تمام افراد کی طرف سے اس غم کے حقیقی وارث حضرت حجت ارواحنا لہو الفدا کی خدمت بابرکت میں تازیت و تسلیت کے ساتھ بہرحال جو کی خاص مجمع ہے اور اکثر افراد بہت سے چیزیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور امام کی تاریخ کسی حد تک نگاہوں کے سامنے ہے ظاہر سے بات ہے کہ جب امام کے سفر کی بات آتی ہے یہ مسلم ہے کہ استعمار کے مقابلے میں یا جو پیغمبر کے بعد سلسلہ چلا ہے حاکمیت کا یا بظاہر جو خلافت کا اس میں اہل بیت علیہ السلام مقابلے پر رہے اور اس مقابلے کے بنیاد پر ظاہر سے بات ہے کہ ان افراد کے لیے اہل بیت ایسی شخصیتیں تھیں ایسے کردار تھے جن کو سامنے رکھ کر خود باطل کو اپنے باطل ہونے کا یقین رہتا تھا یہ بھی ایک حقیقت ہے تاریخ کی جتنے بھی افراد چاہے منصب پر رہے ہوں اقتدار میں رہے ہوں انہیں ہر دور میں اس بات کا احساس رہا ہے کہ جب تک یہ باقی ہیں ان کی حقانیت بھی آشکار ہے اور ان کی حقانیت کے ساتھ ساتھ ہمارے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب بھی بہرال ہم بے نقاب ہیں ہمارا باطل بھی آشکار ہے اس لئے مختلف کوشیں ہوئیں انہی کوشوں میں آٹھوے امام کی زندگی کا جو ایک اہم مرحلہ ہے مامون کی طرف سے امام کو مدینے سے بلوانا مرو جو آج کا خراسان کہلاتا ہے یعنی وہ علاقہ جو آج ہمارے عام طور مشہد مشہور ہے اس وقت اس کا نام مرو تھا تو امام کو مامون نے مدینے سے مرو کی طرف بلائیا ہے اور ظاہر اس بات ہے بعض چیزوں کی طرف مولانا نے اشارہ بھی کیا اگر ہم اس دور کے تاریخ کا جائزہ لیں مامون نے جو امام کو بلائیا ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں بعض تاریخوں موجود ہیں بعض کے جانب تاریخوں نے اشارہ بھی کیا ہے ایک چیز جو مسلم ہے یہ بھی ایک تاریخ ہمارے لئے عبرت کا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے ہمارے لئے تاریخ بہت سے پیغامات بھی دیتی ہے بہت سے ہمارے سامنے اپنی زندگی میں حالات حاضرہ میں بھی ہمارے سامنے بہت سے راستوں کو کھولتی ہے اور بہت سے چیزوں سے ہمیں متوجہ کرتی ہے اگر وہ دور دیکھیں اہلِ بیت کے مقابلے میں دو بڑی طاقتیں آئی ہیں ایک طاقت بنی امیہ کی ہے یعنی حق کے مقابلے میں اور ایک طاقت بنی عباس کی ہے اور یہ بھی ایک عجیب و غریب تاریخ کا عالمیہ ہے عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ بنی امیہ کے بعد بنی عباس نے اقتدار حاصل کیا ہے اقتدار تک پہنچے ہیں منصب اقتدار ان کے ہاتھوں میں آیا ہے لیکن جو ہم لوگوں کے لئے قابلِ غور ہے کہ بنی عباس نے جو اقتدار حاصل کیا ہے اس اقتدار تک پہنچنے کے لئے بنی عباس نے آلِ محمد کو سہارا بنایا ہے یعنی یہ بھی ایک ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ اہلِ بیت کو سہارا بنایا ان کا نارہی تھا الرزا لعالِ محمد یعنی عالِ محمد کی رزا کے لئے ابتدائی مرز کر دوں دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ بنی عباس ہرگز عالِ محمد کے ہمدرد نہیں تھے یعنی یہ مسلم ہے کہ عالِ محمد کے ہمدرد نہیں تھے انہوں نے ہمدردی میں نہیں کیا ہے لیکن ایک طاقت سے حکومت حاصل کرنے کے لئے اپنے ہاتھوں میں حکومت لینے کے لئے انہوں نے ذریعہ اہلِ بیت کو بنایا یعنی اہلِ بیت کے نام پر انہوں نے حکومت حاصل کی اور زائد سے بات ہے کہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے اندر تشریف لے ہیں مولانا کہ اس حکومت حاصل کرنے میں کہ جہاں اہلِ بیت علیہ السلام کا نام لے کر انہوں نے البتہ یہاں پر ایک بہرحال جمعہ کہوں علماء کی موجودگی میں کہ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے کبھی کبھی اپنے مفاد کے لئے بھی اہلِ بیت کو ذریعہ بنایا ہے یعنی اپنے مفاد کے لئے عالِ محمد بظاہر و ہمدردی کا اظہار کیا ہے تاریخ موجود ہے بنی عباس یعنی ایک ایسی قوم ایک ایسے افراد پر مشتمل جنہوں نے باقاعدہ اہلِ بیت کے مقابلے حکومت حاصل کی اور پھر صرف حکومت تک نہیں پہنچیں ہمارے سامنے تاریخ ہے کہ چھٹے امام سے لے کر گیارویں امام تک کوئی شہید بھی انہوں نے لوگوں نے کیا ہے یعنی انہیں حکام کے ہاتھوں بنی عباسی کے ہاتھوں اہلِ بیت کے خاندان کی یہ افراد جو امامت کے منصب پر فائز تھے یہ شہید کیے گئے لیکن حکومت انہی کے نام پر حاصل بھی ہے انہی کے نام پر حکومت لی ہے یعنی یہ بھی ایک ہمارے لیے آج کے زمانے جو میں نے کہا کہ ایک عبرت ہے ایک بیرال درس ہے کہ ہم اس حد تک شعور رکھتے ہوں اس حد تک ہماری آنکھیں کھلی ہوں کی دیکھیں کہ کہاں پر اہلِ بیت کا نام کس نیت سے لیا جا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اہلِ بیت کا نام لے رہا ہو اہلِ بیت کے نام پر کوئی مشن چلا رہا ہو اہلِ بیت کے نام پر کوئی کام کر رہا ہو اہلِ بیت کا ہمدرد ہو یعنی یہ بھی ایک تاریخ کا ایک موڑ ہے اور پھر جس وقت آلِ محمد کے نام پر حکومتیں حکومت تک پہنچے یہی چیز سبب ہوئی بہت سے لوگ اس دھوکے میں آئے ہیں بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہوئے ہیں یعنی ذائع سے بات ہے کہ ہر دور میں اتنا شعور لوگوں میں نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ پہچان لے کے سامنے والے کی نیت کیا ہے یہ پہچان لے کے سامنے والا کیا چاہتا ہے یعنی جیسا آج کے زمانے میں بھی یہی ہے تقریباً اس دور میں بھی بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا بہت سے لوگ اس بہکاوے میں آئے بہت سے لوگ اس بنی عباس کی پالیسی بنی عباس کی چال سے گویا وہ متاثر ہوئے انہوں نے باقاعدہ ساتھ دیا ہے اور اسی ساتھ دینے کے نتیجہ تھا کہ حکومت تک جب حکومت پہ پہنچے تب آنکھیں کھلیں جب اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ گیا تب علوی جو مشہور تھے علویوں کی آنکھیں کھلیں تو ان کے آمال کو دیکھ کر علویوں نے انقلاب شروع کیا اس دور میں ابتداہی سے پھر انقلابات کا سلسلہ ہے متعدد انقلابات ہیں آل محمد کے گھرانے کے بھی بعض افراد ہیں جنہوں نے انقلاب کیا ہے کھڑے ہوں میں ہیں مقابلہ کیا ہے اور بہت سے دوسرے افراد نے وجہ ایک یہ بھی تھی کہ صرف چہرہ ہی نہیں بنی عباس نے اقتدار میں آنے کے بعد علویوں پر سختیاں بھی شروع کی ہیں صرف اہل بایت پر سختیاں نہیں تھی بلکہ جتنے بھی ان کے ماننے والے تھے ان کے ساتھ سختی والا برتاؤ تھا تو ایسے افراد پھر اٹھنا شروع ہوئے انہوں نے قیام کرنا شروع کیا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ بنی عباس کے حکام میں معمون انتہائی چالاک انسان ہے یعنی انتہائی زیرک اس کی تعریف بھی ہوئی ہے اور واقعاً ایک علم دوس انسان تھا بظاہر بہت سے کام علمی اس نے کیے ہیں بہت سے عمل اس نے علمی میدان میں بھی کیے ہیں بہت سے کتابوں کا اس کی زمانے میں ترجمہ ہوا ہے آج دوسرے مذاہب کی یا دوسری جگہوں سے جو اسلام میں کتابیں آئیں ہیں یا عربی میں ترجمہ ہوا ہے اگر ہم تاریخ کا جازہ لیں کہ یہ معمون کے زمانے میں ہوا ہے اس حد تک معمون نے کام کیا ہے ایک اس کا نمونہ ہے کہ معمون کے زمانے میں بہت سے مناظرے بھی ہوئے ہیں اتنے مناظرے کسی ایک حاکم کے زمانے میں نہیں ہوئے جتنے مناظرے خود معمون نے اس دو سال میں جب امام مروم تھے مشہد میں تھے خراسان میں تھے جتنے مناظرے ہوئے ہیں بہت سے مناظرے ہوئے ہیں افراد جو امام رضا علیہ السلام کو حق سمجھتے ہیں انہوں نے بھی معمون کے سلسلے میں ایک مصبت نظریہ قائم کیا ہے جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اس کے سلسلے میں کسی مصبت نظریہ کے تصور نہیں ہے یہ سارے کام کسی نہ کسی منصوبے کے تحت تھے کسی نہ کسی ایک پلاننگ کے تحت تھے اس کے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں انہی چیزوں کے بنیاد تر اس نے امام رضا کو بلائے اب جو بلائے میں نے جو عرض کیا کہ یہ علوی جو پہلے دھوکہ کھائے تھے انہوں نے قیام کرنا شروع کیا اب ظاہر سے بات ہے کہ جس وقت حارن رشید دنیا سے گیا ہے اس کے بعد اس کا جانشین اس کا بیٹا امین ہوا ہے پانچ سال امین نے حکومت کی ہے یہ بھی امام کا دور ہے اور جس وقت امین کے ہاتھوں میں حکومت آئی ہے دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی امین اور معمون میں اسی اقتدار کے لیے اسی منصب کے لیے یہاں پر بعض لوگوں کے دھوکہ ہوتا ہے اس نے معمون نے آٹھوے امام کو پہلے خلافت کی پیشکش کی ہے اور اس کے بعد جب امام نے قبول نہیں کیا ہے تب ولایت اہدی دیا ہے یعنی گویا وہ خلافت کو آٹھوے امام کو دینا چاہتا تھا وہ اطراف کر رہا تھا کہ حق ہے واقعا ہمارے لئے سوچنے کی چیز ہے کہ اگر وہ نیت میں سچا ہوتا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو اپنے سگے بھائی کو ایک چیز کے لیے قتل کر دے وہ اس چیز کو آسانی سے کسی دوسرے کو دے دے نہیں ہو سکتا ہے معمون نے یہ اقتدار یہ منصب اپنے بھائی کو قتل کر کے حاصل کیا ہے امین کو اس نے قتل کیا ہے امین اس کے ہاتھوں شکست کھایا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ منصب اور اقتدار معمون تک پہنچا اور جس وقت معمون کے ہاتھوں میں آیا ہے تو معمون کا علاقہ یا معمون جہاں پر تھا وہ یہی خراسان اور ایران کا علاقہ ہے اور اس طرف بہت سے علوی یہاں بھی ہیں عراق تک علوی ہیں مدینہ تک علوی ہیں پورے پھیلے ہوئے تھے اور یہ علوی بنی عباس کے خلاف قیام کر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں مخالفتیں شروع ہو چکی اور شدت سے مخالفتیں ظاہر سے بات ہے کہ ایک طرف وہ امین کو قتل کر کے منصب اقتدار تک پہنچا ہے ظاہر سے بات ہے کہ سارے بنی عباس اس سے خوش نہیں ہیں ابھی آپ نے سنا کہ ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس کا تعلق کس خاندان سے تھا ایک کنیز کا بیٹا ہے لہٰذا سارے بنی عباس بھی اس کے حامی نہیں تھے اس کی طرف نہیں تھے دوسری طرف علوی بھی مخالف ہو رہے ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ اس کو حکومت حاصل کرنا ہے اسے اپنے اقتدار کو بچانا ہے اسے اس منصب کی حفاظت کرنا ہے اس منصب کے حفاظت کے لیے اس نے بہت سے عمل انجام دیئے آٹھوے امام کا مدینے سے خراسان بلانے کا ایک بہت بڑا سبب اسے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا تھا اپنی حکومت کی حفاظت کرنا تھا اس حکومت کی حفاظت اس رخ سے بھی تھی کہ چونکہ وہ جانتا تھا کہ علوی جو ہمارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اگر ہم امام رضا کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں یہ اقتدار انہیں مل جائے یہ منصب انہیں مل جائے یا حکومت میں یہ شریک ہو جائے تو یہ علوی خاموش ہو جائیں گے ظاہر سے بات حکومت میں امام شریک ہیں حکومت میں امام کا حصہ ہے جب یہ علوی دیکھیں گے خود ان کے امام اس میں شریک ہے تو پھر یہ مخالفت نہیں کریں گے تو ایک سبب یہ تھا کہ علویوں کو خاموش کرنا علویوں کی مخالفت کو دبانا اس لئے اس نے امام کے سامنے یہ پیشکش رکھی ہے اور دوسری سبب دوسرا سبب یعنی مامون کے جانب سے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لاکھ مخالفت رہی ہو لاکھ دشمنی رہی ہو لیکن اتنا معلوم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ دنیا ان کو دیکھ کے حق کو مانتی تھی یعنی ان کی عظمت آشکار تھی یہ ایک کمال اہل بیت علیہ السلام کا بھی تھا کہ انہیں کبھی آ کر یہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ہم حق ہیں انہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ہم کیا ہیں انہیں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ہم کو کیا کیا آتا ہوا ہے نہیں خود ان کا کردار و کریکٹر بتاتا تھا یہ کیا ہے ان کا عمل بتاتا تھا یہ کیا ہے ان کی زندگی سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے یعنی ان کی زندگی ان کی سیرت ان کا کردار ان کے حق ہونے کی دلیل تھا یعنی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ نہ بھی بولیں تب بھی حق زندہ ہے یہ زبان نہ بھی کھولیں تب بھی معلوم ہو جائے گا حق کیا ہے اب ظاہر اس بات ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے تو جو بھی ان کے مقابلے پر ہو اس کے بارے معلوم ہو جائے کہ باطل کیا ہے جو بھی ان کے مقابلے ہو اس کا باطل آشکار ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد تو یہ بھی ایک سبب تھا کہ معلوم ہے کہ اہلِ بیت کی عظمت لوگوں کی نگاہوں میں احترام امام کی نگاہوں میں ہے اور اس حد تک آجوے امام کا احترام تھا کہ واقعاً اس دور میں امام مدینے میں ہیں نایز بات ہے کہ ساتھوے امام بھی ایران نہیں آئے خراسان نہیں آئے چھٹے امام بھی خراسان نہیں آئے یعنی معصومین کا جو سلسلہ ہے ہمارے اہلِ بیت کے سلسلہ ہے میرے مومنین سے وہ لوگ اس علاقے میں نہیں آئے ہیں لوگوں نے کسی حد تک معصومین کے بارے میں سنا ہے لیکن اسی گھرانے کی یا امامِ رضا کی عظمت کی دلیل ہے کہ جس وقت آٹھوے امام کو معمون نے بلوایا ہے البتہ یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے نگاہوں میں رہے کہ معمون کی ایک تعقید تھی کہ امام کو ان راستوں سے لائے جائے کہ جہاں پر علاوی نہیں ہے یعنی ان شہروں سے گزارا جائے جہاں امام کے ماننے والے نہ ہوں جہاں پر شیعہ نہ ہوں ان راستوں سے گزارا جائے تاکہ استقبال نہ ہوں یہ بھی ایک حقیقت ہے جس وقت امام کی سواری نیشاپور پہنچی ہے مشحص نزدیک اس وقت شہر مشہور ہے اس جگہاں پر تاریخ میں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام کے استقبال میں آئے یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ استقبال میں آئے ہیں یہ امام کی عظمت کی دلیل ہے یعنی جتنے بھی پردے ڈالے گئے اہلِ بیعت کے اوپر جتنا بھی مخالفت ہوئی ہے اس مخالفت کا ان کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا تھا آنچ نہیں آئی ہے یعنی اس ساری مخالفت کے بعد بھی لوگوں کی نگاہوں میں اہلِ بیعت کی عظمت تھی اہلِ بیعت کا احترام تھا یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مامون نے کیوں بلائے ایک سبب یہ تھا کہ یہ عظمت لوگوں کی نگاہوں سے کم ہو جائے لوگوں کی نگاہوں میں ختم ہو جائے یہ احترام جو لوگوں کی نگاہوں میں واقع ہے یہ احترام ختم ہو جائے زائزمت وہ حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنی کوشیں باطل نکی ہیں اہلِ بیعت کے خلاف ان ساری کوشوں میں وہ ناکام ہوا ہے بلکہ معاملہ بلکل برعکس ہوا ہے کہ جس نیت سے کوئی عمل انجام دیا ہے اس کا نقصان اسے اٹھانا پڑا ہے چاہے مامون نے امام رضا کو بلایا وہ کسی نیت سے اس بلانے میں بھی اس نے شکست کھائی ہے اس بلانے میں بھی اس کے لیے بہرحال کامیابی نہیں تھی اس کا ایک پہلا مرحالہ خود نیشاپور میں آنے کے بعد مامون کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں امام رضا کا استقبال ہوگا یعنی ایک طرف تاقید ہے کوشش ہے کہ کوئی ایسے شہر سے نہ گزرے کہ جہاں پر اور پھر یہاں پر آنے کے بعد ہزاروں کی تاریخ میں جو جملہ ہے جو مجمع جمع ہوا ہے اور جس وقت امام نے اس حدیث کو بیان کیا ہے مشہور حدیث حدیث صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو تعداد بیان ہوئی بیس ہزار سے چوبیس ہزار تک قلمدان ہیں یعنی سوچنے کے چیز ہے کہ بیس ہزار سے چوبیس ہزار کی تعداد ہے قلمدانوں کے قلمدانوں کا مطلب کیا ہے یعنی اتنی تعداد میں لوگ تھے جو حدیث کو لکھ رہے تھے ہم سوچیں کہ جب اتنی تعداد میں حدیث کے لکھنے والے تھے تو بقیہ مجمع کتنا رہا ہوگا بقیہ کتنے لوگ اس وقت وہاں پر امام کے استقبال کے لئے آئے ہوں گے اور پھر یہی ہے کہ اس استقبال کے دلیل ہے کہ امام کا احترام ابھی باقی نیت اس کی معمون کی کیا ہے کہ ہم امام کو بلائے تاکہ یہ احترام امام کا کم ہوئے امام کا احترام ختم ہو امام کی عزت جو نگاہوں میں ہے وہ مرزائز پر ایک سبب یہ ہے کہ جو حکومت میں آ جائے گا اپنے طور پر آدمی یہی سوچتا ہے کہ حکومت چونکہ ایک انتہائی بدترین چیز جو تجربہ کر چکے ہیں اس حکومت کا حالانکہ یہ بھی جملہ ایک عرض کر دوں کہ جہاں تک سیاست کی بات ہے سیاست بری چیز نہیں ہے ہرگز چونکہ ہمارے ہاں سیاست تو آئین دین ہے معاملہ یہ ہے کہ اصل سیاست ہو شرط ہے کہ الہی سیاست ہو واقعی سیاست جس کو کہہ لیجے ورنہ دنیا میں جو سیاست ہے نام اس کا سیاست ہے وہ سیاست نہیں ہے اس کے لئے امیر مومنین کا جملہ دلیل ہے امیر مومنین سے کسی نے فرمایا تھا کہ وہ سامنے حاکم شام وہ بھی تو ایک سیاستی ہے سیاست اس کے لئے امیر مومنین نے جواب کیا دیا تھا اسے سیاست نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ مکاری کا نام سیاست نہیں ہے یہ جو ہے آج کے دور میں جو سیاست ہے وہ درحقیقت نام ہے سیاست کا وہ علوی سیاست نہیں ہے وہ الہی سیاست نہیں ہے وہ واقعی سیاست نہیں ہے اسے لوگوں نے سیاست کا نام دے دیا ہے وہاں سوائے مکاری کے سوائے جھوٹ کے سوائے فریب کے سوائے برائیوں کے کچھ اور نہیں ہے اسے سیاست نہیں کہتے ہیں سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اپنا مفاد حاصل کیا جائے آج سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مفاد حاصل کیا جائے سیاست کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو سہارا بنایا جائے اپنے مفاد کے لیے سیاست کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو ذریعہ بنایا جائے اپنے مفاد کے لیے حالانکہ سیاست اسے نہیں کہتے ہیں سیاست تو اس کا نام ہے کہ اگر عوام کے لیے وقت پڑھ جائے دین کے لیے وقت پڑ جائے مذہب کے لیے وقت پڑ جائے تو اپنا بھرا گھر قربان کر دیا جائے لیکن دین و مذہب اور انسانیت پر آنچ نہ آنے دی جائے اس کا نام ہے سیاست اور اسے اہلِ بیت نے پیش کیا تو معمون کی سیاست یہ تھی امام رضا کے مقابلے میں کہ امام کو بنا کر ہم جب انہیں حکومت میں شامل کریں گے ان کو ہم حکومت دیں گے حکومت کا یہ حصہ بن جائیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی صیرت نگاہوں میں ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد نہ تو دین باقی رہا ہے نہ تو مذہب باقی رہا ہے نہ تو خدا باقی رہا ہے نہ تو شریعت باقی رہی ہے اپنے طور پر اس نے سوچا کہ جب ان کو بھی حکومت مل جائے گی اب تک کیونکہ حکومت میں شریک نہیں مل لہذا بیٹھے اللہ اللہ کرتے ہیں کیونکہ حکومت نہیں ملی ہے لہذا لوگوں کے سامنے ان کا تقدس ہے ان کا تقویہ ہے ان کا احترام ہے یہ حکومت میں آئیں گے یہ ساری چیزیں ختم ہوئے البتہ یہ اس کی اپنی سوچ تھی یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ حکومت مل ہے اس کی دلیل بھی ہے کہ جس وقت امام نے خلافت سے انکار کیا بعض روایتوں کے بطابق اور ولی اہد بنے ہیں تو ولایت اہدی نے سرہ برابر حکومت کی طرف سے امام کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہے ایسا نہیں ہے کہ امام کی پہلے کی زندگی اور بات کی زندگی میں تبدیلی آگئی ہو لیکن اس نے اپنے طور پر سوچا کہ جب آئیں گے تو ان کی زندگی پر اثر پڑے گا ان کا یہ احترام ختم ہوگا ان کا یہ مرتبہ جو لوگوں کی نگاہوں میں ہے وہ ختم ہو جائے گا ایک اور وجہ جو مامون کی نگاہوں میں تھی امام کو بلانے کی مدینے سے خراسان کے طرف مروع کے طرف وہ وجہ یہ تھے کہ ہر دور میں ظاہر سے بات ہے کہ مامون کی حکومت یہاں خراسان میں ہے امام مدینے میں بہت واصلہ ہے ایک خوف جو درمیان میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ایک خوف ہر دور کے حاکموں کو یہ بھی رہا ہے کہ کہیں یہ افراد ہماری حکومت کے لئے خطرہ نہ بن جائے یعنی ہر دور میں جتنے بھی خلفاء پیغمبر کے بعد سے جو خلافت کا سلسلہ چلا غاصبانہ خلافت وہاں یہ خطرہ یہ خوف رہنوں میں رہا ہے کہ کہیں یہ افراد ہمارے لئے خطرہ نہ بن جائے تو اس کے لئے ساری کوشیں کی ایک کوشش ان افراد کیے بھی رہیے کہ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہے ہیں ہم ان کے اوپر نظر رکھیں یہ ہمارے جب سامنے ہوں گے تو ضائع سبا جیسا ہم چاہیں گے ان کے اوپر ظلم کر لیں گے ہم جیسے چاہیں گے انہیں دبا لیں گے جیسے چاہیں گے ان کی کوشوں پر پانی پھیر دیں گے امام رضا کو بلانے کا ایک سبب ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر یہ مدینے میں رہے اور ہماری حکومت خراسان میں رہی تو پھر امام کے اوپر نگاہ رکھنا بھی آسان نہیں ہوگا وہاں وہ کیا کر رہے ہیں ہم تک جب تک خبر پہنچو گی ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہوگا لہٰذا امام کو بلا کر اپنے نگاہوں کے سامنے رکھا جائے یہی وجہ ہے کہ بعض مثال کے طور پر گیاروے امام کے سیرت کا جو ایک پہلو ہے کہ امام کو بھی سامرہ بلائے گا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امام ہماری نگاہوں کے سامنے رہے دسویں امام آئے ہماری امام کے ہماری نگاہوں کے سامنے کیا کر رہے ہیں یہ ہم دیکھتے رہے ہیں ان کی کیا سرگرمی ہے یہ ہماری نگاہوں کے سامنے کون لوگ ان سے ملتے ہیں کس طریقے سے ملتے ہیں یہ سب ہم دیکھیں تو ایک سبب امام کے خراسان بلانے کا یہ تھا اب یہاں سے کہ خود امام تشریف لائے امام نے اس کی اس پیشکش کو قبول کیا مدینہ سے خراسان آنے کے یہاں یہ نہ ہو کہ امام برزا آئے ہیں یعنی امام اپنی مرضی سے آئے ہیں ایسا نہیں ہے امام نے جس وقت مدینہ میں پیغام پہنچا ہے بلایا گیا ہے تو بخص ایسے عمل انجام دی ہیں جس سے اپنی نارضائیتی کا اظہار فرمایا ہے یعنی گویا صاف صاف یہ اظہار کیا ہے کہ میں برزا اور رقبت نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں بے اکراہ جا رہا ہوں مجبور کیا جا رہا ہے مجھے اور یہاں پر ہو سکتا ہے سوالوں کہ جب امام بیرال علم غیب رکھتے ہیں امام کو معلوم ہے کہ جانے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا امام کو یہ پتا ہے کہ ہم جانے کے بعد شہید کر دی جائیں گے تو وہیں مدینہ میں رکے رہتے ہیں وہاں شہید ہو جاتے فرق کیا ہے یعنی جب امام کو پتا ہے کہ ہم وہاں جا کر بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا ہم قتل کر دی جائیں گے شہید کر دی جائیں گے تو مدینہ میں رکے رہتے ہیں وہاں پر بھی امام کی شہادت ہونا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ معصومین اور اہل بیت علیہ السلام نے ہر دور میں اپنے خون کو رائے گا نہیں جانے دیا ہے اگر شہادت کے مرلے سے گزرے ہیں تو شہادت کے مرلے سے گزرتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک طرف اپنی شہادت کا پیغام بھی دیا ہے جو اللہ کے جانب سے ذمہ داری رسالت ان کے عہدے ان کے ذمہ تھی اس رسالت کو بھی ادا کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس عمل سے مخالف اور مقابل کے مشن کو بھی ناکام کیا ہے اس کا ایک نمونہ امام حسین کے زندگی ہمارے سامنے وقت نہیں لوں گا امام حسین بھی جانتے تھے کہ کربلا میں نتیجہ کیا ہوگا شہید کر دی جائیں گے اگر امام حسین مدینے میں رکے رہتے تو وہاں بھی شہید ہو جاتے مدینے سے مکیاں آگئے تھے وہاں رکے رہتے وہاں بھی شہید ہو جاتے شہادت ہونا تھے پھر امام کربلا تک کیوں آئے اس لیے امام کربلا تک آئے ایک طرف باطل کے چہرے کو آشکار کرنا تھا دوسری طرف اپنا پیغام دنیا تک پہنچانا تھا اپنی شہادت کا مقصد بھی دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا یہی معاملہ امام رضا کا ہے کہ اگر امام رضا اس تجویز کو قبول نہ کرتے اور مدینے میں رکے رہتے خراسان تک نہ آتے تو مامون کے چہرے پر پڑیوی نقاب نہ پلٹتی ہے یعنی خود مامون کیا ہے یہ لوگ نہ پہچان جیسے امام حسین نے آ کر یزید کے چہرے پر پڑیوی نقاب کو پلٹا ہے بہرحال اس حد تک لوگ یزید کو نہیں پہچانتے تھے جتنا کربلا میں امام حسین کے قربانی کے بعد پہچانا ہے اور صرف یزید کے چہرے سے نقاب نہیں پلٹی ہے بلکہ اس سے پہلے جو سلسلہ ہے ان سب کے چہروں کو بے نقاب کیا ہے یہی کام امام رضا نے کیا ہے امام رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان تک آئے مرو تک آئے ایک سبب یہ تھا کہ خون رائے گا نہ جائے امام کا خون مہرال جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچے اب یہاں پر امام جو آئے دوسرا حصہ تاکہ ایک مشہور حدیث کو امام نے پیش کیا ہے جسے ہم لوگ آج حدیث سلسلت الزہب کہتے ہیں یہ بھی ایک تاریخ کی اہم حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس وقت امام کے سواری نیشاپور پہ پہنچی ہے جو آج بھی اس زندگی کے بہت سے آثار اس سفر کے بہت سے آثار خود نیشاپور میں ہیں جو لوگ زیارتوں پر گئے ہیں نیشاپور گئے ہیں وہاں آج بھی امام کے اس سفر کے آثار پائے جاتے ہیں نشانیاں ہیں امام کے حتی قدم کے نشان ہیں بعض دوسری چیزوں کے نشان ہیں امام نے مثلا وضو کیا ہے اس کا نشان ہے یا اس طرح کے نماز پڑی ہے آج بھی آثار موجود ہیں یہاں پر جب امام پہنچتے ہیں تو وئی مجمع استقبال کے لیے آتا ہے اور استقبال کے لیے آنے کے بعد امام سے ایک استرار ہے استرار کیا ہے کہ آپ پیغمبر کی کوئی حدیث رشاد فرمائیے امام سے استرار ہے کہ پیغمبر کی کوئی حدیث رشاد فرمائیے اس سے قبل میں نے ایک جگہ پر ایک جملہ کہا تھا کہ یہ اتنے بڑے مجمع کا آج آ کر آٹھویں امام سے استرار کرنا کہ آپ پیغمبر کی کوئی حدیث رشاد فرمائیے انصاف سوچیں کہ جبکہ اس زمانے میں ظاہری طور پر حاکمان اسلامی حکومت کر رہے تھے جو اپنے کو اسلامی حاکم کہتے تھے اور اس دور کا معاملہ یہ تھا اسلامی ہو وہ گویا اس دین اور شریعت کو پیش کرنے والا ہوتا ہے جس کے نام سے حکومت کر رہا ہے یعنی بظاہر جو حکام اسلامی گزرے ہیں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو پیغمبر کا دین ہے وہ پیش کریں ولون انہوں نے پیش نہ کیا پیغمبر کے حدیثیں بیان کریں آپ سوچیں کہ امام کے زمانے میں تقریباً دو سو ہجری دو سو ہجری کا واقعہ امام کو بلائے دو سو ہجری میں امام سے آنے کے بعد اتنا بڑا مجمع کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے حدیث بیان کی یہ امام سے اسرار نہیں ہے بلکہ قدم قدم پر ٹھوکنے کھانے کے بعد اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اتنے دور کا مجمع جس نے اہل بیعت کو نہیں دیکھا تھا وہ صرف اسرار نہیں بلکہ آج آ کر اعتراف کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے کہ آج بھی اگر اہل بیعت کا صحیح پیغام مل سکتا ہے تو تنہائی کرانا ہے یعنی آٹھوے امام سے یہ کہنے کا اور اسرار کا مقصد یہ تھا کہ اعتراف تھا کہ آج بھی اگر نبی کے صحیح بات ملے گی تو یہی بتائیں گے نبی کے صحیح حدیث ہوگی تو یہی بتائیں گے اور پھر اس حدیث کے خصوصیت بھی ہے کہ امام نے جب حدیث کو بیان فرمایا ہے تو اس حدیث میں امام نے باقاعدہ سلسلے کو ذکر کیا ہے ورنہ عام طور پر ہمارے حدیثوں میں سلسلے کو اس انداز سے خدا کو ہم تک پہنچاتا ہے اللہ کے حق کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے لیکن عام طور پر حدیثوں میں کوئی امام اس سلسلے کو اس انداز سے نہیں بیان کرتا ہے لیکن امام سے جب اسرار ہوا ہے امام نے جو حدیث بیان فرمائی اس حدیث کا آغاز یہاں سے ہے کہ مجھ سے میرے بابا امام مجھ سے قاضیم علیہ السلام نے بیان فرمایا ان سے ان کے بابا نام لیا ہے کہ چھٹے امام نے بیان فرمایا ان سے ان کے بابا پانچوے امام نے بیان فرمایا ان سے ان کے بابا امام زین العبدین علیہ السلام ان سے ان کے بابا امام حسن نے یعنی باقاعدہ اس روایت میں نام موجود ہیں یہاں تک امیر مومنین امیر مومنین سے ہے کہ پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم سے جبریلی امین اور جبریلی امین سے خدا نے کہا ہے اسی لئے اس کو حدیث قصی کہتے ہیں جہاں امام یہ اللہ تک پہنچائے کہ اللہ کا یہ قول ہے وہ حدیث قصی ہے یہ جملہ فرمایا کہ اللہ کا یہ قول ہے اب قول کیا ہے اس حدیث کو پیش فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے فمن دخلا حسنی جو بھی اس قلعے میں آ گیا امینہ من عذابی وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا یہاں جو تاریخ نے منظر لکھا ہے کہ امام سواری مر ہیں سوار ہیں اور ضائع سے بات ہے کہ اس زمانے کے جو سواریاں ہوتی تھیں کہ اماری ہے اور پردے پڑے ہمیں ہیں امام سے جب اسرار کیا تھا تو امام نے پردوں کو ہٹوایا تھا اور اس حدیث کو ارشاد فرمائے جب یہاں تک حدیث امام بیان فرما چکے تو حکم دیا کہ پردوں کو پھر ڈال دیا جائے امام کے سواری کچھ دور آگے بڑھی کچھ دور بڑھنے کے بعد پھر ایک جملہ فرمایا ہے دوبارہ پردے ہٹائے گئے امام نے اس مجوے کو مخاطب کر کے ایک جملہ پھر فرمایا کہ لیکن جو مختلف روایات کے اعتبار سے لیکن بے شرط ہا وہ شروط ہا وہ انا میں شروط ہا لیکن یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے میں نے بیان کی کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخلا حسنی امینا من عذابی کہ وہ عذاب الہی سے محفوظ ہے لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ اس میں جو بعض روایتوں میں لیکن بے شرط ہا ایک شرط ہے وہ بے شروط ہا اور چند شرطیں ہیں پھر فرمایا انا میں شروط ہا ان شرطوں میں سے ایک میں بھی ہوں اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے ایک طرف امام کا یہ جملہ فرمانا ایسے موقع پر جہاں پیغمبر کے حدیث کی بات پیغمبر سے حدیث کی بات جملہ کیا ہے لا الہ الا اللہ حسنی شاید یہ جملہ امام نے اس لئے بھی فرمایا کہ آج کے سب سے بڑے مشکل بلکہ ہر دور کے سب سے بڑے مشکل یہی کلمہ توحید ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی کلمہ توحید ہے اس کی عظمت کو سمجھ نہ پانا آج گویا یہاں تک جو نوبت آئی کہ ایسے افراد حکومت تک پہنچ گئے یہ بھی کلمہ توحید کو نہ سمجھ پانے کا نتیجہ یعنی اگر لا الہ الا اللہ کو دنیا نے سمجھ لیا ہوتا تو معمون جیسے افراد حاکم اسلامی نہ بنتے ہیں یعنی اسلامی حکومت ایسے ہاتھوں میں نہ آتی اور نواس نبی اور پیغمبر کا گھرانہ اس چیز سے محروم نہ ہوتا یہ توحید کو نہ سمجھ پانے اور پھر امام نے فرمایا کہ لیکن بے شرط ہا وہ شروط ہے چند شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے میں بھی ایک شرط لیکن یہاں پر رکھ ایک جملہ عرض کروں کہ آٹھ فے امام کے لیے اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے جو میں نے عرض کیا کہ احترام ہے عظمت ہے ان کو مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ نبی کے گھرانے سے ہیں اس کے بعد اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں کیا سن کر آئے ہیں ان کے ذہنوں میں ہے پتا ہے کہ آٹھ فے امام مدینے سخراسان کی طرف آ رہے ہیں اس لیے آ رہے ہیں کہ معمون نے بلایا ہے اور انہیں حکومت میں شامل کیا ہے اب کسی بھی عنوان سے ہوئی انہیں حکومت میں شامل کیا ہے یہ جب پیغام لوگوں تک پہنچا تب ہر طرح کے افراد امام کے استقبال میں امام کی طرح متوجہ ہوئے یعنی یہاں پر اگر اس پہلو کو ہم سامنے رکھیں تو اتنا کہنے کا کبھی کبھی عوام اگر کوئی حقدار گوشو کنار میں ہو تو توجہ نہیں دیتی ہے اگر سامنے آ جائے تو انسان کی نگاہیں اس کی طرح متوجہ ہوتی ہیں اس کا ایک مفہوم البتہ یہاں پر عرض کرو کہ اہلِ بیعت کا حق صرف باطنی طور پر حاکمیت کا نہیں ہے بھلکہ آلِ محمد کا حق ظاہری طور پر بھی حاکمیت کا ہے یعنی ظاہری طور پر بھی انہیں حاکمیت لیکن یہ دلیل ہے واقعہ کہ جب ظاہری طور پر حکومت آتی ہے تب لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں تب لوگوں کی توجہ ہوتی ہے اور پھر جب توجہ ہو ایسے موقع پر ایسے افراد کا جو پیغام ہے وہ بنیاد ہمارے سامنے ہے کہ جب تک توحید کے ساتھ ساتھ بغیر وقت لیے وحب اس کا رسالت نہ ہو تو توحید مکمل نہیں ہے رسالت کے ساتھ ساتھ اگر امامت نہ ہو تب توحید مکمل نہیں ہے یعنی جب تک یہ چیزیں شامل نہ ہو نہ تو رسالت مکمل ہوگی نہ توحید مکمل ہوگی اور آخری چیز ارس کرو یہ جو امام نے جملہ فرمایا ہے پیرال طلاب ہیں انا من شروط ہا یعنی اس حق کے مکمل ہونے کے لیے حق کی تکمیل کے لیے واقعی موحد بننے کے لیے امام نے فرمایا انا من شروط ہے جملہ کیا تھا لا الہ الا اللہ حسنی یعنی یہ پیش گیا کہ اصل توحید سب کچھ ہے اور اس کے بات لیکن بے شرط ہا بے شروط ہا یعنی نبوت و رسالت کو بطور شرط پیش گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ دلیل ہے کہ یہ نبوت و رسالت توحید سے الگ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ توحید الگ ہو نبوت الگ ہو امامت الگ ہو نئی توحید کی تکمیل اس وقت ہے کہ جب اس کے ساتھ نبوت و رسالت امامت ہو ہمارے ذہنوں میں نہ ہو کہ اللہ الگ ہے اس کی وحدانیت الگ ہے اور امامت الگ چیز ہے جہاں عام طور پر ذہنوں میں آتا ہے کہ ولایت کی جو بات آتی ہے ولایت در حقیقت الگ الگ نہیں ہے ولایت اس مجموعے کا نام ہے کہ جس میں رسول بھی شامل ہے اور اہل بیت بھی شامل ہیں گویا جب تک یہ سب ایک ساتھ شامل نہ ہو توحید مکمل نہیں ہو سکتی امام اس کو پیش کرے اور جو یہ جملہ فرمایا ہے کہ انا من شروط ہا جن شرطوں کا اعتراف اور اقرار ہمارے اوپر ضروری ہے ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں سوال یہ ہے کہ امام نے اپنے کو بطور شرط کیوں بیان کیا ہے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ لیکن بے شرط ہا بے شروط ہا شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے میرے مومنین ایک شرطیں ہیں شرطیں ہیں ان میں سے امام صادق ایک شرط ہیں نہیں امام نے کیا فرمایا ہے بہرال علماء کرام بھی ہیں کہ امام نے فرمایا انا من شروط ہا جو شرطیں جن کا اعتراف ضروری ہے جن کا ماننا ضروری ہے ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں یہاں پر ایک حدیث بھی ارز کر دوں کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب بہت ہے یعنی اس حد تک ثواب ہے کہ ہمارے جیسوں کے لیے ناقابل تصور کربلا کا اور انہیں غوایات کی بنیاد پر کوشش ہو کہ ہم کربلا بہرال زندگی میں ایک دفعہ کم از کم ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ یہ دعا ہے کہ اللہ تمام مومنین کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے لیکن اگر آپ روایات میں دیکھیں امام حسین کی زیارت کا بہت ثواب ہے امام رضا کی جہاں زیارت کا ثواب بیان ہوا ایک روایت ایسی ہے کہ جہاں پر امام کی زیارت کا ثواب کربلا کے زیارت ثواب زیادہ بیان ہوا ہے یعنی امام رضا کی بارگاہ کی زیارت کا ثواب کربلا کے مقابلے میں زیادہ بیان ہوا ایک روایت ہے اس کا ثواب کیا ہے یہ جو امام نے جملہ فرمایا کہ انا من شروط ہا ان شرطوں میں سے میں ایک شرط ہوں بعض جگہوں پر میں ارز کروں لیکن اپنے بھائیوں کے لئے اور طلاب کے لئے کہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں جہاں تک حق کی بات ہے پیغمبر کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن کی روشنی میں عقل کی روشنی میں سیرت معصومین کی روشنی میں آل محمد کی عادیث کی روشنی میں کہ پیغمبر کے بعد جانشین بلافصل امیر و ممنین ہیں سلوات پردے محمد و آل محمد ایک سلوات پردے محمد محمد و آل محمد بس دو سے تین منٹ میں بات اپنی مکمل کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک روایت ہے کہ امام رضا کی زیارت کا ثواب کربلا سے زیادہ بیان ہوا ایک روایت میں دوسری تو میں نے ارز کیا کہ امام نے حدیث سلسلت الزاب میں جملہ فرمایا کہ انا من شروطیا میں ایک شرط ہوں ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد جانشین بلافصل امیر مومنین ہیں یعنی امیر مومنین خلیفہ خدا ہیں ولی خدا ہیں سب کچھ ہیں لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی امیر مومنین کو مانا ہے اس نے ہر بات امیر مومنین کو نہیں مانی ہے اس رخصے میں ارز کر رہا ہوں کہ چونکہ جہاں تک سلسلے کی بات ہے ولایت کی بات ہے خلافت کی بات ہے جانشینی کی بات ہے یہ جانشینی کے سلسلہ رکا نہیں امیر مومنین کے بعد بھی خلافت کا حاکمیت کا اور ولایت کے سلسلہ ہے اس سلسلے میں امیر مومنین کے بعد امام حسن ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی امام علی کو مانا ہے ضرور نہیں کہ اس نے امام حسن کو مانا ہو امام حسن کی زندگی کا ایک مرحلہ آئیس آیا کہ جہاں پر کچھ لوگوں کی نگاہوں میں امام حسن کا عمل ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوا ہے یا یہ کہوں گے ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا یہاں امام حسن کی امامت کا انکار ہوا ہے یعنی پیغمبر کے بعد امیر المومنین کو مانا لیکن امام حسن کو تسلیم نہیں کر سکے امام حسن کی ولایت امامت کو قبول نہیں کیا اسی میں ایک مذہب ہے مذہب کیسانیہ جو مولا کائنات کے بعد جناب محمد ابن حنفیان کی امامت کے قائل ہیں یعنی یہ جدا ہوئے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ جب آگے بڑھا ہے تاریخ کو اگر ہم دیکھیں کہ ایمہ معصومین کے زمانے میں لوگ ادھر ادھر گئے ہیں حتیٰ جو آج ہمارے سامنے دو فرقے مشہور ہیں ایک زیدی مذہب ہے زیدی مذہب میں وہ افراد جو امام حسین کے بعد چوتھے امام کی امامت کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ جناب زید ابن علی ہیں ان کی امامت کے قائل ہیں وہاں بھی معاملہ یہی تھا کہ چونکہ ایک اپنے طور پر تصور یہ تھا کہ امام وی ہو سکتا ہے جو تلوار لے کر میدان میں آئے چونکہ امیر مومنین نے تلوار چلائی لہذا امام ہے امام حسین چاہے وقتی طور پر کچھ ہی عرصے کے لئے امام ہے امام حسین کربلا میں تلوار اٹھائی لہذا امام ہے امام زین العبدین علیہ السلام نے چونکہ تلوار نہیں چلائی لہذا امام نہیں ہو سکتے یعنی اس طرح کے تصورات لہذا جناب زید اسی طریقے سے آج ہمارے سامنے اسماعیلی مذہب ہے یعنی چھٹے امام کے بعد ساتوے امام امام نہیں ہے ملک جناب اسماعیل مقصد کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد جو سلسلہ چلا ہے امیر مومنین کے بعد ضروری نہیں کہ ہر ایک اس کے بعد کے امام کو مان لے امام حسین کے بعد ضروری نہیں کہ ہر ایک کے امام کو مان لے امام حسین کے بعد ضروری نہیں کہ اس نے اس کے بعد والے امام کو مانا ہو حتیہ ساتوے امام کے بعد تو بھی تاریخ میں ہے کہ دو فرقے وجود میں آئے ہیں ایک فرقہ واقفیہ کہلائے ہیں یعنی جو ساتوے امام کو آخری امام مانتے ہیں یعنی اس کے بعد آٹھوے امام کے امامت کے قائل نہیں ہیں ان کا عقید آئید یہی آخری امام لہذا واقفیہ مشہور ہے البتہ اکثر فرقے ختم ہو گئے لیکن اس کے بعد جو تاریخ میں ہے کہ جن لوگوں نے ساتوے امام کے بعد آٹھوے امام کی امامت کا اقرار کیا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ اب اس کے بعد اس سلسلے میں فرقے نہیں ہیں یعنی جس نے بھی آٹھوے امام کو امام مان لیا وہ بارویں تک آیا ہے یعنی جس نے بھی آٹھوے امام کی امامت کا اقرار کیا پھر وہ نہیں رکا اب اس کا مطلب ہے کہ آٹھوے امام اس نقطہ مرکزی کا نام ہے جس نے آٹھوے امام کی امامت کا اقرار کیا ہے اس نے اللہ کو بھی مانا ہے پیغمبر کو مانا ہے امیر مومنین کو مانا ہے اور آخر بارویں امام تک آیا ہے امام کے اب اس جملے کے عظمت ہماری سمجھ میں تھے امام نے فرمایا کہ لیکن توحید کے بعد بے شرط ہا و شروط ہا و انا من شروط ہا مقصد یہ تھا کہ جب تک تم ہماری امامت تک نہ پہنچ جاؤ حق مکمل نہیں ہو سکتا ہے اور یہی سے اس حدیث کا راز بھی سمجھ میں آیا جو عرض کی تھی زیارت والی یہاں پر جو ہمارے ایک استاد کا جملہ ہے کہ وجہ کیا ہے امام حسین کے مقابلے میں زیارت کا چونکہ امام حسین کی زیارت کو جانے والے سب ہیں عام و خاص سب ہیں حتی چار امامی بھی ہیں چھے امامی بھی ہیں سات امامی بھی ہیں سب ہیں لیکن آٹھویں امام کی زیارت کو جو لوگ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں جو بارہ کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں خدا صدوہ پروردگارہ امام رضا کو ہمارا آخرت میں شفیق قرار دے والسلام علیکم ورحمت اللہ